آج ہم پڑھیں گے six determination in plants اور اگر six determination کی بات کی جائے تو plants میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو plants ہیں ان میں بھی male اور female genders موجود ہوتے ہیں اور جیسے کہ یہاں پر ہم اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں flowering plant کے اگر flower کی بات کی جائے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ male اور female reproductive organs ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ enter اور filament مل کے جیسے کہ stamen کہا جاتا ہے وہ male reproductive organs اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ والا جو region ہے اسے کیا کہا جاتا ہے carpal اور اس میں further structures کی بات کریں تو stigma style اور ovary یہ مل کے کیا بنا رہے ہیں یہ ایک female reproductive organs بنا رہے ہیں تو اگر carpal اور stamen کی بات کی جو یہ کیا ہیں یہ اس کے reproductive organs اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو colored پتیاں ہیں انہیں petals کہا جاتا ہے اور یہ جو سبز رنگ کی پتیاں انہیں petals کہا جاتا ہے جو کہ non reproductive organs ہیں اب اگر ہم اس plant کی بات کریں جس میں male اور female reproductive organs ایک ہی plant میں ہے تو انہیں monoecious کہا جاتا ہے mono کا مطلب یہ کہ one ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے دونوں reproductive organs جو ہیں وہ ایک ہی flower میں لیکن کچھ plants جو ہیں وہ daecious ہوتے ہیں daecious کا مطلب یہ ہے کہ ان میں sexes separate ہوتی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ male plant اور female plant الگ الگ ہوتے ہیں male plant کسے کہا جاتا ہے male plant اس plant کو کہا جاتا ہے جس میں جو flowers ہیں وہ صرف اور صرف male کے meat produce کریں اسی طرح سے اگر plant جائے وہ صرف اور صرف female کے meat produce کریں تو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے female plant اور ساتھ میں اگر ہم ایک ڈائیگرام دیکھیں جیسے ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں male plant کا flower اور اسی طرح سے ہم female plant کے flower کی بات کریں تو جو male plant کا flower جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں صرف اور صرف male reproductive organs جیسے کہ ہم نے یہاں پر بات کی تھی کہ وہ کیا ہے stamen تو ہم کہہ رہے ہیں کہ flowers with only stamen جو ہیں وہ کون سے والے ہیں وہ male plant کے اسی طرح سے انہیں سٹیمنیٹ بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سے ہم یہاں پر بات کر رہے تھے کہ اگر اس کے پاس صرف اور صرف female reproductive organs ہو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں flower with only carpel انہیں carpelیٹ بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ male جو ہے اگر وہ different type کی کیمیٹس پروڈیوز کرے تو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ہیٹرو گیمیٹک ہیٹرو کا مطلب ہے different اور گیمیٹ جو وہ گیمیٹ پروڈیوز کرے اگر male جو ہے وہ different type کی گیمیٹ پروڈیوز کرے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ male اور female کی ratio کی بات کی جو ہے تو وہ different ہوتی ہے جیسے ہم یہاں پر cannabis کی بات کریں جیسے ہم یہاں پر diagram میں cannabis کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ cannabis جو ہے وہ male جو ہے وہ زیادہ پروڈیوز کرتا ہے اور اگر یہاں پر ہم male اور female کو دیکھیں تو جیسے ہم یہاں ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ فیمیل اس کا رپروڈکٹیو آرگن ہے اسی طرح سے یہاں پر ہم اس کا میل رپروڈکٹیو آرگن دیکھ رہے ہیں اگر ہم ایک اور اگزامپل کو دیکھیں جیسے کہ کیا ہے میلینٹریوم پلانٹ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں میلینٹریوم پلانٹ ہے اس میں بھی میل ہیٹرو گیمیٹک ہے ہیٹرو گیمیٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی گمیٹ پروڈیوز کرتا ہے اس میں اگر ہم میل پلانٹ کی بات کریں تو میل پلانٹ کے پاس ایکس وائی کرومزوم ہے اور اگر فیمل پلانٹ کی بات کریں تو اس کے پاس ایکس ایکس ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ میل جو ہے وہ ڈیفرنٹ گمیٹ پروڈیوز کرتا ہے اور فیمل جو ہے وہ سیم گمیٹ پروڈیوز کرتا ہے اور اگر میل انڈرم کی بات کریں تو یہاں پر جو فیمیل ہے وہ ایکسس میں پروڈیوز ہوتی ہے اب اگر ہم فیمیل ہیٹروگیمی کی بات کریں جس کا مطلب یہ ہے کہ فیمیل اگر ڈیفرنٹ ٹائپ کی گیمیٹ پروڈیوز کرے تو اس میں میل اور فیمیل پلانٹ کی ریشو ایکول ہوتی ہے مطلب یہ کہ سیم ہوتی ہے اس میں اگر ہم ایکزامپل دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں جو وائل سٹوبری ہے اس میں سکس دیٹرمنیشن کا زیڈ ڈیو سسٹم ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگز ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے گیمیٹ پروڈیوز ہو رہے ہیں اور اگز جو ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو گیمیٹ پروڈیوز ہو رہے ہیں اس میں کون سے والے کروموزومز ہیں اس میں Z&W کروموزومز ہیں جس وقت ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو فیمیل ہے وہ ہیٹروگیمیٹک ہے کیونکہ وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے میٹ پروٹیوز کرتی ہے تو سٹورنٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا سکس ڈیٹرمنیشن ان پلانٹس کے بارے میں